آج ایک خبر آئی جس نے بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں کو پریشان کر کر رکھ دیا کیسے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دراصل ایران سے چین آ رہے ایک ویمان میں بم ہونے کی خبر ملی تھی وہیں اب ایر فورس کے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے ایک افواح بھی ہو سکتی ہے حالانکہ اب تک کسی بھی بات کے ادھکاری پشتی نہیں ہوئی ہے ایران سے چین جا رہے یاتری ویمان میں بم ہونے کی خبر ملی اس وقت ایران یاتری ویمان بھارتی ویو سیما سے گزر رہا تھا ادھر فلائٹ میں بم ہونے کی خبر ملتے ہی جہدپور اور پنجاب سے ویو سینا کے ویمانوں کو الٹ کر دیا گیا کچھ ہی منٹوں میں ایران کی اس فلائٹ کو انڈین ائر فورس کے سکھوئی 30 ایم کی آئی جیٹ ویمانوں نے آسمان میں گھیر لیا یہی نہیں گراؤنڈ فورس کو بھی فورن ایکٹیویٹ کر دیا گیا پورے 45 منٹ تک سکھوئی کے ویمان اس ایرانی ویمان کو گھیرے رہے تاکہ یہ فلائٹ زبرن دلی یا پھر جہپور میں لینڈ کرنے کی کوشش نہ کرے دنیا بھر کے فلائٹ پر نظر رکھنے والی سنس تھا فلائٹ ریڈار 24 کے ڈیٹا کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایران کا یہ ویمان پہلے دلی کے ائر اسپیس پھر بعد میں جیپور کے ائر اسپیس میں اپنی اچھائی کم کر رہا تھا دلی ائرپورٹ سے جیپور ائرپورٹ کو اس ویمان کی جانکاری ساجہ کی گئی وہیں بھارتی ایجنسیا alert موڈ پر رہی اور کئی ایجنسیا ویمان کی نگرانی میں جڑ گئی بتایا جا رہا ہے کہ ویمان دلی اور جیپور میں اترنا چاہتا تھا لیکن اسے پرمیشن نہیں دی گئی اب یہ فلائٹ چین کی اور بڑھا ہی ہے ملی جانکاری کے مطابق یہ فلائٹ مہان ائرلائنس کی ہے انہوں نے بتایا کہ ادھیکاری طور پر بم ہونے کی پشتی تو نہیں ہوئی ہے حالکہ یہ بھی صاف کہا جا رہا ہے کہ یہ فلائٹ بھارتی ویو سیما سے باہر نکل چکی ہے ویمان کا نمبر W581 ہے وہیں بم کی خبر ملنے کے بعد بھارتی ویو سینا ایکشن موڈ میں دکھائی دی سکھوئی ویمان کو اڑا دیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی پرستی میں سکھوئی ایران کی اس ویمان کو کابو میں کر سکے اور بھارتی ویو سیما سے باہر لے جا سکے حالکہ ایرانی ایجنسیوں نے پلین میں بم کی بات کو نکار دیا ہے جس کے بعد ویمان کو چین کی اور اڑاں جاری رہنے کی انومتی دی گئی ویمان میامار سے ہوتے ہوئے چین کی اور روانہ ہو گیا ہے اب یہ گوانگ جو میں لینڈ کرے گا یہاں ائرپورٹ پر رنوے کھالی کرا لیا گیا ہے اور وہیں دوسری فلائٹس کے بھی رد ہونے کی خبر سامنے آئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایرانی فلائٹ میں کیا سچ مجھ بم تھا یا پھر ایک یہ افواہ تھی جو بھی آپ کی رائے ہیں آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی تمام چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے صرف ای بی پی لائیو